بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری سی بائی ٹی فیملی امیدہ صاحب ٹھیک ٹاک ہوں گے اچھا دی آج کی ویڈیو میں جو میں کیسول ڈریسز کو کس طرح سے بنایا ہے سٹائلش طریقے سے بہت خوبصورت طریقے سے سمپل لون کے پرنٹیڈ ڈریس ہے کوئی امورڈڈ ڈریسز نہیں ہے اور ان کی نیٹلائن اتنی خوبصورت بنی ہے ان کے چوزر اتنے ڈیٹیل سے بنے ہیں کہ بس دیکھ کے مزا آجائے گا آپ کو تو اس لیے ویڈیو بلکل آپ نے سکپ نہیں کرنی ہے اگر یہ ساری ڈیزائن دیکھنی ہے ڈیٹیل کے ساتھ تو چلی دکھانا شروع کرتی ہوں میں کہ یہ جو ڈریسز ہم نے کیسے بنائے ہیں جس میں زیادہ تر تریزما کے بھی ہیں جب سے پہلے جو میں دکھا رہا ہوں نا ریل یہ اتنا حسین لگ رہا ہے کہ بس بہت بہت خوبصورت اتنا زبردست دیکھ تو اس کا پرنٹ ہے بڑا کول سا سمر میں تو کیا زبردست وائبز آئیں گی اتنا مزے کا کلر لائٹ ٹیپنگ سا اور اس کے اوپر جو یہ سارا پرنٹ ہے نا وہ بہت نازک سا پرنٹ خوبصورت اور اس کے بعد جو ڈیزائنن کر دی ہے جناب ہم نے وہ اس سے بھی کمال ہے اتنے خوبصورت سلیز اور نیک کی ڈیٹیلنگ میں نے اس کے کی ہے کہ بس یہ دیکھیں جی اچھا یہ سلیز کی ڈیٹیلنگ میں نے اپنے درس پہ کروائی تھی اچھا وہ ہی پسند آئی تھی اور پھر میں نے اس کو اس پہ بنوایا اور اس کے کلر کے ساتھ بھی کیا کمال کا بنا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اچھا یہ ہے کچھ ایسے نیک لائن جسٹ واو یعنی کہ راؤ نیک لائن اس پہ فیبرک کی پٹی لگی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایسے اور اس کے باو جو لپس کی سیٹنگ کیا نا ہم نے اوہ واو حسین ہے حسین کیونکہ آپ نے ڈبل والے سنگل والے پورے راؤنڈ والے اکثر دیکھے ہوں گے میری ویڈیو میں بھی دیکھے ہوں گے اور بیسے آپ نے بنوایا بھی ہوں گے لیکن یہ بھی لپس ہیں سب سے پہلے تو اوپر آپ کو سنگل نظر آئے گا ڈبل پھر سنگل پھر نیچے ڈبل ہے بٹ ایک سولو ہے کہ وہاں پہ نا ڈبل اوپس بٹ یہاں سنگل ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پہ پوری ایسے ہے اور اس سائٹ پہ اگر آئے نیک کے اس طرف تو یہاں جی دیکھیں وہاں ہاں سنگل ہے بٹ مہاٹ ادھر جو ہے وہ ڈبل ہے یہ دیکھیں لپس والا ٹھیک ہے ڈبل فیبریک جو یوز ہے وہ اور پھر سنگل پھر پھر ڈبل یعنی دو فیبریک کے ساتھ جو بنا ہوئے بٹ دو بنے ہوئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ دیکھنے میں اور کلر جو ہم نے چوز کی ہے اس کے پرنٹ سے ہی ہم نے چوز کی ہے اور یہ کلر کیونکہ کم نظر آرہا ہے آپ کو یہ بہت کبسورت لگتا ہے یہاں سے دیکھیں تو ایک کلر تو ہم نے یہ پھر کیا اور جس کی ہم نے ڈیٹیلنگ بھی یہاں پھر کی اور ایک ہم نے کیا جی پھر ٹھیک ہے کیونکہ یہ بسکلی خود جو ہے نا بہت لائٹ پاؤڈر پنک سا ہے جو اس کی بیس ہے اچھا اب آجیں سلیس پہ پرنٹ تھا کچھ ایسے ایک موٹیف سے پرنٹڈ بناوا ہے یہ بیس پرنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے ایسا کوئی پرنٹ نہیں ہے جیسے یہ ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی واو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا اس کا نسائن اچھا بارڈر ہے بارڈر سے پہلے اب ہم نے جو چین بنتی ہے نا اس طرح سے یہ چین بنائی ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے ایک طرف پنک اور ایک طرف یہ اس کو کیا کہتے ہیں کون سا بلو ہے یہ ٹیل بلو ہے یہ کون سا بلو ہے جو بھی بلو ہے ٹھیک ہے یہ چین سی بنی ہے یہ تھی ماریا بی کیک ڈریس پہ میں نے اپنے لیے بنوائی تھی یاد ہے وہ جس آپ کو بہت پسند آیا تھا مستر اور پھر یہاں پہ ڈیٹیلنگ یہاں پہ ہے پائپن چین ہے تو یہ اس کی ڈیٹیلنگ ہے پٹے کی طرف یہ اس کا ٹراؤزر پنک اور پرینٹڈ ہے اور یہ یہاں پہ اس طرح سے اس کی بٹم بنی ہو جی تو ہم نے کوئی چیز نہیں لگا یہ نیڈ ہی نہیں ہے نا کچھ لگانے کی ٹھیک ہے یہ اسی طرح سے بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ اس کا ہو گیا جی بٹم اور اب آج ہے تو پٹے سے آپ کو آئی ڈیا ہو جائے گا کی کون سے برینڈ کا تھا یہ لاسٹ ہیئر کا ہم نے ویسے لے کے رکھا ہے جب سیل لگی تھی نا کرزما پہ تبلیا تھا کیونکہ ابھی تو آپ کو پتا ہے نا کہ سیل لگنی ہے اور جو چھوٹی موٹی سے بھی سیل لگی تھی اس میں کچھ بھی لینے کے آہ کیا بھولوں میں کچھ لینے والا نہیں تھا ٹھیک ہے اچھا یہ ہے اس کا دپڑٹہ اس کو کھول دیں اور میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کا پرنٹ پرنٹ پر ہے کچھ ایسے ٹھیک ہے کلر بہت اچھا ہے اس کے بعد ایک بارڈر آتا ہے بڑا لائٹ سا پلوں پر ٹھیک اور پھر یہاں پر ایسے یہ سارا بارڈر ہے دپڑٹے تو آپ کو پتا ہے نا اس کے بڑے کلاس کے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے یہاں پہ جیسے کہ ہوتی ہے اس کے لیندھ والی سائٹ پہ ہوتی ہے اور پلوں والی سائٹ پہ نہیں ہوتی تو ہم نے پھر کیا کیا ہے کہ ہم نے اوورال پورے دپڑٹے پہ فنشنگ لیس کر دی ہے فیبرک سے فنشنگ کی ہے کلر وہی رکھا ہے جو شرٹ پہ رکھا ہے اور پورے دپڑٹے پہ لیس ڈائے کر کے لگا دی ہے تو خوبصورت سا یہ جو درس تھا دیکھیں پرنٹی ڈرس تھا اور اب یہ ایسا ڈرس بن گیا ہے کہ آپ اس کو آرام سے پہن کے باہر بھی جا سکتے ہیں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے سمر میں تو اتنا پیارا لگے گا نا یہ کلر اس کی لائر سی ڈیزائننگ بہت خوبصورت لگے گا ٹھیک ہے تو چلیں اب دوسرا دیکھتا ہے اچھا نیکسٹ جو میں ڈرس دکھانے لگی ہوں اس کی ڈیزائننگ کی ہے کچھ اس طرح سے بلاک کلر کا ہے جس پہ پرنٹ ہے کچھ ایسے یہ اور سینٹر میں ڈیفرنٹ ہے اچھا بیٹ نے بھی ڈیفرنٹ ہے یہ بھی کرزما کا ہی تھا اچھا اس کو بنایا ہے کچھ اچھا اس کی جو پرنٹیڈ نیک لائن تھی نا کچھ زیادہ ہی بڑی تھی ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنایا ہے اس کی ڈیزائننگ بھی ڈیفرنٹ کی ہے اور نیک لائن بھی اور اب یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے وہ ایسے کہ سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے فابرک لگایا ہے یہ والا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اور پھر اس پہ بٹن ویگ لیس لیس ہے سیکونس والی یہ دیکھیں اچھا یہ سیکونس واش بھی ہوں تو کچھ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے لیس کے اندر یہ بہت باریک سے جو نظر بھی نہیں آتے صرف ایک شائن آتی ہے یہ کلوز اپ میں نے اتنا کی ہے تو نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے ایسے نہیں پتا چلتا تو یہ ہے اس طرح سے تو اب یہ نیک لائن ہم نے اس طرح سے بنائی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ہاں کچھ لائک امروئیڈی یا بڑا خوبصورت سا لگتا ہے ادر وائز یہ پلین ہوتی یا اگر ہم پائپن یا بٹن لگاتے تو اسی لیے ہم نے لیس بھی لگائی یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ بلیک بلیک ہے نا تو وہ اتنا یہ کلوز کرتی ہوں تو پھر صحیح نظر آتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب آجیں سلیز کی طرح اب سلیز پر جو اس کی ڈیزائننگ کی ہے نا وہ ہم نے رنگز بنایا ہے فیبرک کے اور وہ بھی لیس ہیں یہ دو کلر کے ہیں جس میں اگین وہی بلو سا کلر اور پھر ہے مرجنٹا کلر یہاں سے یہ والے کلر ہم نے پک کیا ہے اور ہم نے بنایا ہے رنگز اچھا سنگل رنگ نہیں ہے ایک ہوتا ہے سنگل سنگل میز جیسے کہ ایسے ایسے بس یہ جا رہا ہے یہ فرسٹ میں سے ہی سیکنڈ والا ایسے اندر سے جا رہا ہے یہ دیکھیں تو اس سے کیا ہوتا ہے لکاتی ہے یہ یہ لکاتی ہے جو کہ بہت خوبصورت لگتی ہے سنگل والے اتنے اچھے نہیں لگتے جتنے اچھے یہ لگتے ہیں اور پھر لیس ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ڈیٹیلنگ اور یہاں رکھی ہے یہ ڈیٹیلنگ اس کلر کی اور سیم وہی یہاں پہ ہے سلیوز والی ڈیٹیلنگ یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اس کا بیک کا پرنٹ دکھا دیتی ہوں میں آپ کو اس کا بیک کا پرنٹ کیسا ہے پہلے آپ دیکھیں اس کا تپٹہ اور ٹراؤزر یہ دیکھیں خوبصورت اس کا ٹراؤزر ہے ڈیٹیلنگ خوبصورت اس کی ڈیٹیلنگ ہے ٹراؤزر تو بلیک ہی ہے یہ دیکھیں اچھا یہاں پہ پینٹک چلی ہیں جو کہ ایسے لیندھ میں ڈالی ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا لف بنے ہیں یہ ایک سائٹ پر آئے گا دوسرے سائٹ پہ ایسے لک ہے چک ہے یہ دیکھیں اور پھر یہاں پہ لپس کے ساتھ ہیں جی بٹن ایسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بہت نائس لگ رہا ہے اب آجیں یہاں پہ اس کا یہ دپٹہ ہے چنری پرنٹ اور یہ دپٹہ ہے جیسے چنری میں ہوتے ہیں بڑے ملٹی سے بلیک اس کی بیس ہے تو پھر یلو پینٹ وائٹ اس طرح سے پرنٹ ہے اور میں نے پھر یہ کیا ہے کہ فور سائٹ پہ فنشنگ کروانے کے بعد لیس لگائی ہے وہ ہی لیس ہے جو کہ ہمیں شرٹ پہ لگائی ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت سی فلاور والی لیس ہے ٹھیک ہے یہ کچھ ایسے ریڈی ہو گیا اب میں اس کی بھی اس کی کیا ہاں بہت آپ کو دکھا دیتیوں کہ اس کا پرنٹ کیسا ہے وہ ہے جی کچھ ایسے یہ اس طرح سے اس کا بیٹ کا پرنٹ ہے ٹھیک ہے یہ اور اور ایسے یہ ٹھیک نیکس دیکھتے ہیں نیکس میں دکھا رہی ہوں یہ ہے جی شرٹ کچھ کرتا اس ٹائل میں پرنٹ ہے کچھ اس کا ایسے گری آئند گرین آئند بلو کی شیڈز ہیں اس کے اندر اور یہ تھوڑا سا سٹائل ہے ایسے اس کے شولڈر جو ہے نا وہ اسکرائے ہیں یہ دیکھئے لائک جیسے کرتے کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹریٹ اس کی سلیوز ہیں سلیوز کا پرنٹ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ہے اس کا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا اس کو ہی ہم نے نیک لینگ بنائی ہے جیسے کہ کرتا پٹی ہوتی ہے وہ ہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ راؤنڈ نیک پائپین اور کرتا پٹی ایسے اور اس پر خوبصورت سے بٹن ہے لیکن ایک چیز ہم نے ایٹ کی ہے لیس پٹی کے ساتھ یہاں پر پٹی کے اوپر یہاں پر بٹن ہے اور سائیڈ میں ہے لیس اور اس کے لکھ ہے ایسے ٹھیک اور یہ ہی ہم نے لیس لگائی ہے یہاں پر فنشنگ اس کی سیم کلر سے رکھی ہے اور یہاں پر بھی لیس کی ڈیٹیلنگ ہے فرنڈ بیک بوت سائیڈ پہ اور بیک کا پرنٹ کچھ ایسے ہے اچھا یہ کیونکہ کرتا سٹائل شرٹ ہے تو اس کے ساتھ ہم نے رکھی ہے جی شلوار اور بہت ہی پیاری سی ڈیٹیلنگ کے ساتھ یہ دیکھیں پرنٹنگ سے جو ڈبل ہیں ایسے ٹھیک ہے دو پھر گیا آپ ہے پھر دو پھر گیا آپ ہے اس طرح سے اور اوپر ہے لیس اس طرح سے جی شلوار بن گئی اس کرتے کے ساتھ کرتہ کٹ کہیں گے وہ کرتہ نہیں ہے کہ جو کرتہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کے ساتھ کرتہ ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت کرتے ہیں دیکھیں یہ اس سیل میں سے نہیں لے گئے بار بار بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ اس پہ پہنٹنگ دو پھر ہے تو فنشنگ کی ہے ہم نے فیبرک کی اور لے لے سالت پہ یہ چیک ہے تو یہ تھے جی آج کے خوبصورت سے ڈیزائن کیسے رکھیں ضرور مجھے بتائیے گا اور آپ کہیں گے یہ لیونڈر کلر تو دکھایا ہے یہ تھا دکھا ایکچلی میں نے بنایا تھا ویڈیو اتنی لمبی ہو رہی تھی تو میں نے اس کو کٹ کیا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ایڈ کر دوں گی یہ والا ڈیزائن اور چلے ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں تاکہ آپ نے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ حافظ اللہ 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 جیں اللہ اللہ موسیقی